ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جو گوڈ مورننگ سیف سٹی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے سیگمنٹ میں سپیشلی شگر کے مریضوں کے حوالے سے ڈائیبیٹیز کے دو پیشنٹس ہیں وہ اکسے سوالات کرتے ہیں رمضان میں کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے میں اگر کیفیت ہو جائے آپ کی کئی شگر کے لیول ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے یا کم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور رمضان کا بڑا لنک ہے شگر کے مریضوں کے ساتھ تو اس پہ سپیشلی آج ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے تاکہ اس پہ بات کی جائے ڈائیبیٹیز کے جتنے پیشنٹس ہیں جتنی کیوریز ہیں آج ان کو حل کیا جائے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر ارشد ہمائیوں جنرل فیزیشن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چیئرمن اینٹی کویکری کمیٹی پی اے میں لاہور سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں سلام علیکم سر والیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیں اللہ کا شکر سر رمضان کیسے جا رہے ہیں آپ کا بہت اچھا جا رہے ہیں موسم بھی بڑا اچھا ہے موسم بھی اچھا ہوتا رہتا ہے ساتھ ہم روضے رکھ رہے ہیں بلکل دیکھیں ہم لوگ تو اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں آسانی سے روضہ نکال دیتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے لیبرز ہیں باہر کو جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بڑی میند مشکت جو کر رہے ہیں تو اصل روضہ تو ان کا ہے بلکل اور زیادہ سواب ان کو مل رہے ہیں اچھا سر جیسے ہمارا سیگمنٹ ہے ہم آج کریں گے اپنے سیگمنٹ میں کچھ شوگر کے پیشنٹس کے حوالے سے سب سے پہلے سے مجھے یہ بتائیں کہ شوگر کے ٹائپس کتنے ہیں شوگر کا سب سے بڑی بات ایک تو بڑا اہم مسئلہ پاکستان کا کیونکہ پاکستان اس وقت تیسرے نمبر پہ ہے شوگر پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس جتے زیادہ پیشنٹس ہیں ہم فور سی کر رہے ہیں پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً دوزار تیس میں یا پینتیس میں پاکستان نمبر ون ہوگا شوگر میں انفورشنلیٹیس تو بڑی خطرناک سیچویشن بڑی بلکل صحیح ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور دوسری یہ ہے بات کہ اس میں خاص اور پہ جو ہمارے کیونکہ مسلم کنٹری ہے اور ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ شوگر کے پیشنٹ رکھنا بھی چاہتے ہیں آپ ان کو روکیں تو وہ مقصد ہے دل پر ڈاچتا بھی ہوتے ہیں بڑا سا ہوتا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے مسلم ہمارے لیے فرض ہے روزہ رکھنا ہے ہر صورت میں اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس کا قضاء آپ کو بعد میں دینی ہے آپ نے اس کا نہیں رکھیں گے انٹینشنلی ہم تو وہ آپ کا کفارہ ہے ایسے ہی ہے اور اگر ویسے چھوٹ گیا ہے روزہ یا بیماری کے حالت میں آپ نے نہیں رکھنا تو پھر فدیہ ہے ہم ٹھیک ہے نا کفارہ اور فدیہ میں فرق ہے ہم بتائیں گے ابھی کہ کیا فرق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک پیشنٹ جو ہے وہ بیماری کی حالت میں سب سے پہلے تو یہ جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کو روزہ رمضان کے شروع میں یا اسے تھوڑا دیر پہلے اپنے جو ٹریٹنگ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے کہ یہ یہ میڈیسن میں شگر کی لے رہا ہوں تو روزوں میں میں نے اس کو کیا کرنا ہے جیسے پڑی خاص قسم کی ایک بات ہے کہ جو سلفورنائل یوریہ ہوتی ہیں لانگ ایکٹنگ شگر کی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ہم سہری جو عام طور پر صبح ناشتے سے پہلے لیتے ہیں صحیح ہے نا جو عام روزوں کے علاوہ خالی پیٹ ہوتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رمضان میں وہ میڈیسن ہم سہری کی بھی رہے افتاری بھی لے جاتے ہیں اچھا اس کا ٹائم میں روڑل چینج ہو رہا تھا ٹائم چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ روزے کے دوران میں شگر کام نہ ہو اتنی کام نہ ہو رہا ہے کہ وہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا اسی طرح بعض میڈیسن ہیں جو کہ ہم دونوں ٹائم لے سکتے ہیں صحیح جیسے میٹ فارمن ہے یا اس طرح کی اور سیٹا گلومیٹ اس طرح کی ٹیبرٹ کئی ملتی ہیں اس طرح کی ویلڈا گلپٹین ہے سیٹا گلپٹین ہے یہ ساری جو ہیں وہ ہم دونوں ٹائم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انسلین اگر ہے تو لانگ ایکٹنگ انسلین ہے یا پری مکس ڈسلینہ دو مکس ہوتی ہیں ان کی بھی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ سہری کے ٹائم پر ون تھرڈ کر دیتے ہیں دونوں کی اور باقی افتاری کے ٹائم پر کر دیتے ہیں مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو فسلیٹیٹ کریں کہ آپ نے آسانی کے ساتھ اپنا روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس میں سب سے امپورنٹ چیز یہ کہ آپ نے کنسلٹ ضرور کرنا ہے ڈاکٹر سے وہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے ہر پرسن پر چیز اپلائے نہیں ہوگی نا پیشنٹ تو پیشنٹ ویری کرے گا بلکل آپ کی بڑی صحیح بات ہے کہ اس کی منیجمنٹ بھی جو ہے ہر پیشنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہے ہم نے کس کو کیا میڈیسن چھوڑنی ہے کس کو کیا میڈیسن بڑھانی ہے یہ اس پیشنٹ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی ہسٹری کے مطابق اس کی ویٹ کے مطابق اس کی ہسٹری فرض کریں بعض لوگوں میں ہسٹری ہوتی ہے ہائپو گلائسیمیا کی ہائپو گلائسیمیا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں کہ چوگر کے پیشنٹ میں تو ایک دم چوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے بندہ بھی ہوش ہو کے گر جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے اکثر لوگ ایک دم سے سڈن یہ گر جاتے ہیں اور چوگر لیول کم ہوتا ہے اور جو ایردگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور نہ دیکھیں چوگر کے پیشنٹ کو اصولی طور پہ جو ہے ایڈوانس کنٹریز میں ان کو ایک رسٹ بینڈ دیتے ہیں اچھا وہ رسٹ بینڈ انہوں نے پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم شوگر پیشنٹ اچھا اور میں اگر بیہوشی کی حالت میں میں اگر کسی جگہ پہ پایا جاؤں تو مجھے انسلین کی ٹیبلٹ یا کوئی چیز گلوکوز وغیرہ ڈال کے پانی میں پھلا دیں یہ ایک اس کا لکھا ہوتا ہے دوسرا اس کے اوپر ڈاکٹر کا موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے اور گھر والوں کا نمبر لکھا ہوتا ہے امرجنسی میں وہ فوری طور پہ اس سے رابطہ کریں تو وہ ڈاکٹر فوری پوچھ لیتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ لے ہیں اور اس کا فائدہ ایک اور چیز کا ہوتا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو آپ کو پتہ ہے سروس بہت ماشاءاللہ اور وہ جب لوگ آئیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ فوری طور پہ 25% گلوکوز ملتا ہے انجیکشن ملتا ہے وہ آپ انجیکشن لگا دیں اور فوری پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ایسی میڈیسن نہ دے دیں کوئی ایسی چیز کو ری ایکٹ کر جائے پتہ سر جان کو کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے شوگر پیشنٹ ہے لکھا ہوتا ہے میں شوگر پیشنٹ ہوں اور انڈر سروڈ ہے کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے تو اس کا سب سے پہلا جو زین میں آئے گا وہ یہی آئے گا شوگر لو ہے جو بیوش ہو ہے وہ شوگر لو سی بیوش ہوتا ہے شوگر ہائی ہونے سے بہت کام چانسز ہوتے ہیں لیکن فوری طور پہ جو ہمیں کرنا چاہیے سر یہ تو بڑی آسان سی چیز اس پر کوئی اتنا ایکسپینسیف بھی چیز نہیں ہے تو یہ کیوں ہمارے ملک میں اس کو ہم مطلب ظاہر ہے پرموٹ نہیں کرتے کہ یہاں پہ بھی پیشنٹس کو استعمال کریں اس بینڈ کو بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں جی ہم لوگ اپنی صحت کے اوپر تو جو کتنی دیتے ہیں یہ تو بات آپ کی بلکھو چیئے کیا ہم صحت کو تو ہم نے تھرڈ کلاس کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے نا کہ اس کا کوئی کوئی نہیں ہے اس لیے تو تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں جو مرضی کرتے ہیں اس لیے دیکھیں تیسرے پہ اور پہلے بھی بھی آ رہے ہیں شوگر میں یہ چیزیں تو آپ کر رہی ہیں نا بڑی اچھی بات کر رہی ہیں یہ کہتی نہیں امپورٹنٹ چیز ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں چلیں کم از کم پاکٹ میں کارڈ ہی رکھ لیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں تو اس طرح کر لیں ابھی دیکھیں ہائیپو گلائسیمیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں صبح آپ نے روضہ رکھا ہے اور اپنی شوگر چیک کرتے ہیں ہر پیشنٹ مونیٹر کرے گا اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا جائے گا اس کو پتا ہوگا میرا پیٹرن کیا ہے اور اس کو ہم بتا سکتے ہیں تو آپ نے یہ چھوڑ دینی ہے میڈیسن یہ رکھ لنی ہے یہ کر لنی ہے وہ کر لنی ہے ہم نے کیا شوگر کا اصل کنٹرول جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹونٹی فور آر آپ کی شوگر ایک خاص لیمٹ میں رہے نہ اس سے بڑھ جائے نہ بڑھے نہ کم ہو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کلائسیمک ویریابیلیٹی کلائسیمک ویریابیلیٹی ایک تو ہم ڈالر ویریابیلیٹی کی بات کرتے ہیں ڈالر کم ہو گیا وہ بھی نقصان دیا ہے دونوں نقصان دیا ہے کسی میں چیز کی زیادتے ہی ہے بہت زیادہ کمی نقصان ہی دیتی ہے ڈالر محیشت کے لئے نقصان دیا ہے ویریابیلیٹی اور شوگر کی ویریابیلیٹی ہے انسانی صحت کے لئے اگر ہم نے شوگر کی کمپلیکیشن سے بچنا ہے تو گلائسیمک ویریابیلیٹی کو کم سے کم کرتے جائیں صحیح ایک خاص پی کس کو ہم کہتے ہیں پیک لیس پروفائل یہ نہیں ہے ایک ٹائم پہ اوپر جا رہی ہے ایک ٹائم پہ نیچے جا رہی ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتی ہے اس میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے فرض کریں بلڈ شوگر جو ہے وہ چیک کی ہے وہ سیونٹی سے کم ہو گئی ہے اب روزے کی حالت میں اگر آپ کا لیول کم ہو گیا ہے روزے کی حالت میں زہر کے ٹائم پہ آپ نے چاہ کی ہے سیونٹی میلی کریم پر ڈیسی لیٹر سے شوگر کر کم ہو گئی ہے تو اس کے لیے گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں بقیدہ فتوے کے ساتھ آپ روزہ اس وقت افتار کر لیں اچھا آپ کا روزہ اس وقت افتار ہو گیا آپ کو بیٹ نہیں کرنا لیکن تھوڑی سی گنجائش آپ کر سکتے ہیں کہ سیونٹی میلی کریم پر ڈیسی لیٹر ہے کوئی سمٹمز نہیں آ رہے کوئی پرابلم ایسی نہیں افتاری کا وقت قریب ہے گھر میں آرام کے ساتھ اس کو ابزرب کرتے رہے ٹھیک ہے ریسٹ کر لیں اور اس کو تھوڑا سا ابزرب پھر بھی کر لیں اگر اس سے اور کام ہو رہا ہے اچھا یہ بھی ہر پیشنٹ کے اوپر بعض لوگ سیونٹی کے اوپر سیمٹم لیس ہوتے ہیں بعض لوگ ایٹی کے اوپر سیمٹم آ جاتے ہیں آئیپو گلائسیمیا کے جو سیمٹمز ہیں سیمٹمز اس کے یہ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے پیلپیٹیشن ہوتی ہے ہارٹ کی جو ریٹ بڑھ جاتا ہے تیسری بات جو ہوتی ہے پیشنٹ بھیوشی کی حالت میں جا سکتا ہے اس کو ایسے غنودگی سے بھیوشی محسوس ہو رہی ہے گر جاتے ہیں بہت یہ سیمٹم ہیں تو آپ اوپ اپنے شوگر چیک کر لیں یہ سیمٹمز ہیں اگر گر گئے ہیں تو پھر تو شوگر دے دیں آپ مارکیٹ میں بندہ گرہ پڑا یا جو بھی ہے اس میں لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیب میں ایک گلوکوز کی ٹیبلٹ رکھ لیں اچھا یہ بھی اس کا سمشن ہے یہ بھی ملتی ہے گلوکوز ٹیبلٹ ملتی ہے وہ ڈسپرسیبل ٹائپ یا اچھیو بل ٹائپ ہوتی ہیں وہ زبان کے نیچے رکھ لیں وہ گھول جاتی ہیں تو وہ گلوکوز ٹیبلٹ اگر وہ نہیں ہے تو ہنی کی وہ جو کینڈیز ملتی ہیں وہ رکھ لیں جیب میں اگر وہ نہیں ہے تو گلوکوز گلیکسو ڈی کا پڑیاں سی بنا کر رکھ لیں اس طرح کی چیزیں جیب میں رکھیں تاکہ جب ایسی کیفیت ہو تو وہ آپ نے لکھا بھی ہوئے اگر شوگر بڑھ رہی ہو بہت زیادہ بڑھی اس کے کیا سیمٹم روزے میں ہو اور بڑھنے کے صورت میں بھی کیا روزہ پھر کھولا جا سکتا ہے بڑھنے کا تو اس طرح کی اکیوٹ سیمٹم نہیں ہیں بڑھنے کے بڑھنے کے ایک پرابلم آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ڈائی بیٹک کیٹو ایسی ڈوسیز ہوتی ہے جس میں ڈی ہائی ڈیش کیزن کی طرف چلے جاتا ہے بندہ اگر 300 سے اوپر گئی ہے 300 سے اوپر گئی ہے پھر چانسز ہیں کہ وہ ڈائی بیٹک کیٹو ایسی ڈوسیز جس میں ڈی ہائی ڈیشن سویر قسم کی ہوتی ہے اور وہ بھی اسی طرح کومہ ٹائپ کنڈیشنز ہو جاتی ہے پیشن کو کیسے اپنا چلے گا کہ میری شوگر اب بڑھ ہی ہے تو مجھے چیک کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو روزوں میں آئے گی نا زہر کے ٹائم یا اثر کے ٹائم تو وہ لو شوگری آئے گی اچھا لو ہی آئے گی وہ ظاہرہ سے کھانے کا گیب بہت زیادہ ہے ہائی شوگر ہے نا وہ آپ کو سہر کے فورن بعد افتاری کے بعد ایسے موقع پہ وہ ہوگی تو وہ آپ چیک کرتے رہے ہیں اپنا لیول چیک کرنا بڑا زوری ہے مطلب اس کو وہ پیٹرن چیک کرتے ہیں اور اگر ایک خاص حد سے بڑھ رہی ہے یا پھر جیسے اثر کے ٹائم کم ہو رہی ہے تو یہ فتفہ موجود ہے کہ آپ اس وقت روزہ آپ کا روزہ ہو گیا روزہ کھول لیں روزہ ہو گیا تو ایک دینی پوائنٹ او بیو سے دینی پوائنٹ او بیو تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے بعد میں رکھ لیں روزہ یا تو بعد میں رکھ لیں یا ایک مندے کسی کو آپ روزہ رکھوا لیں تو اس کا پتہ کتنا ہے روزہ لکھوانے کی فکس جو کیا ہوا ہے وہ آپ کو دو کیجی چکھی کاٹا آپ نے سہر کا بھی خرچہ اس پر کرنا ہے اور افتاری کا بھی اس کو دینا ہے تو وہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے لاہور میں جو ہم نے جو ریکارمنٹ کی اس کے قارنگ لیں انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ تقریباً 350 کے قریب روپیز لیکن وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیسا کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ 5000 کا کھا رہے ہیں تو پھر آپ نے جو آپ دے رہے ہیں وہ 350 آپ نے پھر 10,000 دینا ہے اس کا ڈبل دینا ہے 10,000 یہ بنتا ہے وہ پھر آپ پھر جو ہے انگلینڈ میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ فائیو پاؤنڈ جو ہے وہ ایک دن کا فیدیا ایک دن کا فیدیا پورے دن کا پورے دن کا وہ فائیو پاؤنڈ ہے صحیح یہ 19,20 ابھی میں بھی ان کا بڑھ گیا ہوگا لیکن جو جو دوسرا ہے کہ انٹینشنلی روضہ جو ہے نہیں رکھا ابھی چھوڑ دیا آپ نے انٹینشنلی آپ رکھ سکتے ہیں آپ نہیں رکھا اس کا کیا ہے بلا کفایہ اچھا وہ پتہ کتنا ہے وہ 60% زیادہ ہے جتنا آپ کا اپنی اپنا فوڈ کی وہ ہے جتنا آپ لیتے ہیں آپ فیدیا سے 60% آپ بڑھا دیں اس کو فیدیا سے 60% بڑھا دیں مثلا فائیو پاؤنڈ ہے ایک دن کا صحیح دوسرا جو بنے گا 300 صحیح وہ لوست ہے یہ گنجائش نہیں ہے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھنا ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ آپ چیک کرتے رہے ہیں پورے ڈے میں اور اگر آپ خطرے کے اس میں جا رہے ہیں خطرے والے گھنٹے میں جا رہے ہیں تو خطرہ گھنٹہ نہیں بجانا آپ نے اپنے فوری طور پر اس کو احتیاط کرنی اور روزے کو کھول دینا یا تو یہ ہے کہ آپ اتنی رقم دے دیں اس کو یا 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں روزہ رکھوا دیں روزہ رکھوائیں اور ان کی افتاری کروائیں تو یہ مقصد شگر کے بارے میں ہمیں یہ چیز تھوڑی سی منیج کرنی پڑتی ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کیونکہ وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ نے کونسی میڈیسن کتنی خم کرنی ہے کتنی زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ ایک آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں میڈیسن سر اگر کنٹرول ہو جائے تو میرا خدا رخہ سے ایسی نوبت نہیں آئے گی یا اپنے روزہ اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں بالکل نہیں آئے گی مقصد ہے آپ کو دیکھیں نا ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ایک لو رسک پیشنٹ ہے میڈیم رسک پیشنٹ ہے رسک کلکولیشن کی گئی ہے ٹائپ ون جو پیشنٹ ہیں انسلین ڈیپینڈنٹ جو ہیں جو انسلین لیتے ہیں ٹائپ ون چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو انسلین سے کرتے ہیں وہ ہائی رسک میں آ جاتے ہیں پریگنٹ لیڈیز جو ہیں وہ ہائی رسک میں آ جاتی ہیں صحیح اسی طرح لیکٹیٹنگ مدر جو ہیں وہ ہائی رسک میں آ جاتی ہیں اور میں نے دیکھا یہاں پہ پریگنٹ لیڈیز میں خاص ان کو کہیں کہ نہیں رکھنا وہ رکھتی ہیں روزہ لیکن ہائی رسک ضرور موجود ہے اس میں اچھا پھر بعض لوگ جن میں ہسٹری ہے کہ ان کا بلڈ سگر کم ہونے کی ہسٹری ہے ہو جاتا ہے کم وہ بھی ہائی رسک میں چل جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اگر لبے لباب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ میں جانا ہے وہ ہی آپ کو بتائے گا اپنی اوپر ایکسپیرمنٹ نہ کریں جان ہے تو جہان ہے اس نظام کو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے اسی طریقے سے چلنے دینا چاہیئے اس میں اپنی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیئے ہم مفتی نہیں بن سکتے ڈاکٹر مفتی نہیں بن سکتا مفتی ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس کے بحث میں تو آنا ہی نہیں ہے چیزوں وہ سمبل رکھے بڑے اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی question پوچھا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں اگر اس کو نہیں بتا تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے یا میں relevant person نہیں ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں develop کرنی چاہیئے اور اس کی ہمیں بہت کمی ہیں اس میں کمی ہیں ڈاکٹر بھی نہیں کرتے ہیں اور علماء عزرات جو لڑنے پڑھنے میں آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنی غلطی نہیں ماننے کہ میں نے یہ غلط کام کیا یا میرے سے یہ ہوا ہے یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے تھوڑا سا اپنی weakness جوا ہے سب سے بڑی پاوری آپ کی یہ ہے کہ آپ ہمیں غلطی کو تسلیم کرنا اس سے فیضہ ہے اگر تسلیم کر لیں گے تو message clear ہو جائے گا thank you so much ناظرین جیسے نے تفصیل سے بتایا کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے یہ مسکنسپشن ہے تو میں روزے نہیں رکھ سکتا آپ کو رمضان مبارک سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ابھی بھی آپ اگر اس چیز کے انتظار میں تھے فالی طور پر اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں جو بھی آپ کو ڈاکٹر ہے اپنی ہسٹری اظاہر ہے وہ جانتا ہے آپ کو بتائیں کہ medicines کے timing کو change کر کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور اگر شوگر کے لیول آپ کا کہیں لو ہو رہا ہے تو اپنا روزہ کھولیں جان ہے تو جہان ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک آپ نے رہنے ہمارے ساتھ